ہلو دوستوں کیسے ہیں آپ لو تو دوستوں اب ہم آئے ہیں ایک نئی ویڈیو لے کے جس میں ہم بتائیں گے ایک مشہور نوولنگار اردو کے مشہور نوولوار کچھ لوگ کہتے ہیں پہلے نوولوار اردو کے جنہوں نے لکھی تھی عمراء و جان ادا ٹھیک ہے اور اٹھارہ سوٹھاؤن میں یہ پیدا ہوئے تھے ٹھیک ہے اور انیس وقتیس میں یہ دنیا کو چلے گئے تو ان کی کہانی جو ہے انگریزی حکومت میں ان کی یہ رہے ان کی زندگی گزری ٹھیک ہے تو چلی پھر دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے رسوہ یہاں لکھا ہے لیکن دیکھتے ہیں عمراء و جان ادا کو اردو نوولوں میں کلاسک کا درجہ حاصل ہے اور اس کے مصنف مرزا محمد حادی رسوہ اپنی اس تخلیق کے لیے اردو میں ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے ٹھیک ہے تو تخلیق ہے نا تخلیق تخلیق کا بطلب ہوتا ہے کوئی چیز بنانا تیار کرنا ٹھیک ہے تو انہوں نے یہ نوول جو عمراء و جان ادا ہے انہوں نے ہی لکھی گئی تھی انہیں کی بنائی ہوئی ہے لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے ان کی ولادت یعنی ان کی پیدائش لکھنو میں اٹھارہ سو اٹھاون میں ہوئی مرزا کو علم ریاضی اور نجوم کا شوق اپنے والد سے ورسے میں ملا یعنی ہیریٹیج تھان کے لیے یہ تو دیکھئے مرزا کو جو ہے علم ریاضی بولتے ہیں ماتمیٹکس اور نجوم بولتے ہیں سٹار سیلسٹیل باڈیز ٹھیک ہے ہیمنلی باڈیز بھی کہتے ہیں اس کو انٹرنس کے بعد یعنی اگزام انٹرنس کچھ ہوتا ہوگا یا جو بھی اس وقت بولتے ہوں گے انٹرنس کو ویسے انٹرنس کا اس وقت مطلب ہے کہ ایسا اگزام جس میں سبھی لوگ بیٹھتے ہیں کسی ایڈمیشن کے لیے انٹرنس اگزام ہوتا ہے ٹھیک ہے انٹرنس کے بعد روڑکی سے اوور سیری کا امتحان پاز کیا ٹھیک ہے اور کوئٹا بلوچستان جو کہ اس وقت پاکستان میں ہے ٹھیک ہے نا پاکستان میں ہے یہ بلوچستان لیکن جس زمانے کی بات ہے انیس سو اکتیس تک یہ زندہ رہے تو نائنٹین فٹیس سوئن میں پاکستان الگ ہوئے انڈیا سے تب تک تو ان کے زمانے میں بڑا تھا ہندوستان کافی اور کوئٹا بلوچستان میں ریلوے ملازم ہو گئی ٹھیک ہے ملازم یعنی کہ نوکری کر لی انہوں نے نوکر ہو گئی ملازم ہو گئی ٹھیک ہے علم کا بہت شوق تھا کیمسٹری کا ایک رسالہ رسالہ یعنی میگزین ہاتھ لگنے سے کیمیا سازی ہے نا یعنی کیمسٹری وغیرہ میں کچھ اس میں لیب وغیرہ میں کرنے لگے کچھ کیمیا سازی کی طرف ایسے مائل ہوئے یعنی ایسے انٹینڈ ہوئے اس کی طرف جھکے انکلائنڈ ہوئے کہ ملازمت یعنی نوکری چھوڑ چھاڑ کر لکھنو واپس آ گئے اور اسی کام میں لگ گئے کئی آلہ امتحانات پرائیویٹ پاس کی انگریزی عربی فارسی ہندی سنسکرٹ تو دیکھو کتنی زمان پر ان کو عبور تھا یعنی ان کو اس کی اچھی نولیج تھی اچھی پکڑ تھی انگریزی عربی فارسی ہندی سنسکرٹ اور اردو تو تھی ہی شعر بھی کہتے تھے لیکن نصر نگار یعنی کہ یہ جو کہانیوں کا نظم کے علاوہ جو ہوتی ہے رائٹنگ وہ سے بولتے ہیں نصر نصر نگار کی حیثیت سے مشہور ہوئے بے نیازانہ رہتے تھے یعنی بے فکر رہتے تھے طرح سے لکھنو میں اکیس اکتوبر انیس سو اکتس کو انتقال ہوا ان کی تصانیف کی تعداد پچاس سے بھی زیادہ کہی جاتی ہے یعنی انہوں نے جو لکھا ہے وہ لکھ بک پچاس سے بھی زیادہ ہیں ٹھیک ہے ان میں تین نوول ہیں ایک تو دیکھئے تین نوول ہیں ان کی یہ یاد رکھئے گا ان میں تینوں میں بھی عمراء جنہدہ کو جو شہرت نصیب ہوئی کسی دوسری تصنیف یعنی ان کے کسی دوسرے کام کے حصے میں نہ آئی عمراء جان ادا دراصل اپنے زمانے کی لکھنوی تہذیب کا جیتا جاتا مرقہ ہے مرقہ یعنی کہ جیتا جاتا ایک جتی جاتی تصویر ہے ایسا سمجھ لیے یہ ایک ایسی بدنصیب عورت کی کہانی ہے جس کو حالات نے تواعف بننے پر مجبور کر دیا واقعات کو خودنوشت کے طور پر بیان کیا گیا ہے جس سے تاثیر اور بھی بڑھ گئی ہے رسوہ نے اس احد کے زوال آمادہ معاشرے کی روح کو جس طرح گرفت میں لیا ہے اور انسان کے سعی و جستجور اور بیبسی اور مجبوری کے ٹکراو کو جس فنی خلوص اور دردمندی یعنی درد بھرے ہوئے درد سے بھرا ہوئے ہیں دردمندی کے ساتھ اُبھارا ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے رسوہ کا اسلوب تحریر یعنی لکھنے کا طریقہ انتہائی فطری یعنی کافی نیچرل ہے اور سادہ ہے ٹھیک ہے وہ واقعات اور جذبات کی تصویر کچھ ایسے کمال سے کھینچتے ہیں کہ ہر بات فطری معلوم ہوتی ہے یعنی نیچرل نیچرل اقدم نیچرل ریل معلوم ہوتی ہے یہاں نوبل کے اس حصے کا اقتباس اقتباس یعنی کہ کچھ سبق سے کچھ نکالا ہوا درج کیا جا رہا ہے یعنی پورا نہیں ہے تھوڑا بات کیا جا رہا ہے اب جو بھی ہے دیکھتے ہیں جہاں انقلاب اٹھارہ سو ستاون کے بعد حیلات کے تھپیڑے کھاتی ہوئی عمراء جان ادا فیضاباد واپس پہنچتی ہے اتفاق سے اسی محلے کا مجرہ آجاتا ہے جہاں اس کے ماں باپ کا گھر تھا رات کے اندھیرے میں ماں بیٹی کو پہچان لیتی ہے اور اگلے دن بھائی بہن کے یہاں پہنچ کر اس کے گلے پر چھوڑی رکھ دیتا ہے تو دوستوں یہ تھی آج کی کہانی یہ رہو تو جس کو ریلن پریکٹس کرنی تھی اس کے لیے بھی یہ ویڈیو اچھی تھی اور جس کو یہ جاننا تھا کہ مرزا حاضر اسوا تھے کون آخر تو کچھ ان کے بارے میں بھی آپ آج جان گئے دوستوں امید ہے گائز یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو اور اگر پسند آئی تو پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ان سبھی تک مہچائیے ہماری ویڈیوز کو جن کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ ان کو یہ ویڈیوز دیکھنی چاہیے چلے پھر ملتے ہیں آپ سے ہماری ہوگی نیکسٹ کسی ویڈیو کے ساتھ ملاقات تب تک خوش رہیں آباد رہیں با بائی ٹیک کیئر